اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل چکن تبا تو آپ نے بہت بار کھایا ہوگا آج ہم بنائیں گے لیمن چکن تکہ وہ بھی تبے پہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں لیمن چکن تکہ بنانے کے لیے ہمیں جن انگریئنٹس کی ضرورت ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے 1 kg چکن میں یہاں پہ ہول مرگی سے بنا رہی ہوں آپ اپنے سیلیکٹڈ ٹیسی سے بھی اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک خصبے زائقہ زیرا پوڈر جائے گا 1 ٹی سپون ٹکا مسالہ جائے گا 1 ٹی سپون سورمشکا پوڈر 1 ٹی سپون خوشک دھنیا پوڈر 1 ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون دہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی پیالی اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون لیمون کا راس بہت ہی بیسک سپائسی سے یہ چکن ٹکا بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم چکن کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں چکن کو میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تین گھنٹے ہو گیا ہے اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ تبے کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے جب تبہ گرم ہو جائے تو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ویجیٹیبل آئل ویجیٹیبل آئل ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر چکن کے پیسز ڈالیں گے اور اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے گورڈن کر لیں گے چکن کو ہم نے یہاں پہ تیز آس کے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے گورڈن کر لیا ہے اب ہم اس کے ساتھ ماتر کے سلائچیز رکھیں گے اس کے کیا ہوگا کہ بڑی اچھی سی گریوی بن جائے گی اور ساتھ ہی کچھ نیمو کے سلائچیز ڈال دیں گے تو نیمو کے سلائچیز ڈالنے کے بعد بڑی ہوئی میرینیشن اس کے اوپر سے ڈال دیں گے اس کے بریوی بہت اچھی بن جائے گی اب ہم اس کو کورڈ چال کے رکھیں گے اتنی دیر کے لیے کہ تماتر ہمارے اچھی طرح سے ساف ہو جائے اور چکن بھی گل جائے تو یہاں پہ چکن کو رکھیں گے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ایک دفع چیک کریں گے اور یہ ریکھیں ماشاء اللہ چکن ہمارا یہاں پہ تیار ہو گیا ہے تماتر بھی دیکھیں بہت اچھی طرح سے سافت ہو گئے تو سرو کرتے وقت ہم اس کے اندر سے لیمو کے جو سلائچیز کاٹ کے ڈالے تھے انہیں ہٹا دیں گے تو لیمن چکن تکا یہاں پہ تیار ہو گیا ہے اس کو گرما گرم سرو کریں بہت مزے کا بنتا ہے سب سے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں بڑے ہی بیسک مسائلے ایڈ کیے ہیں تو پھر دیر کس بات کی فٹا فٹ سے آپ چکن مگوائیں اور اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور پھر مجھے فیڈبیک دینا مات بولیے گا بہت ہی مزے کا یہ چکن بنایا ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کے تمام فیملی کو یہ بہت پسند آئے گا بہت گرم ہے اس وجہ سے مجھے اسے اتارنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے تو اپنا حیال رکھئے گا مجھے دواوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بہت ہی مزے دار یہ دیکھے ذرا اس کا ٹیکسچر مجھے دیجئے